استیفوں کو چھوڑو تحریک ادم اعتماد لاؤ میری حکمت عملی اپناو تو ساتھ چل سکتے ہیں بلاول بھٹو نے پی ڈی ایم کو ایک بار پھر پیش کش کر دی کہا دونوں کا ایک ہی مقصد ہے حکومت کو نکالو اور انتخابات کا بندوبست کراؤ لانگ مارچ اسی لیے ہے اسلامباد سے فراربانی رپورٹ کریں گی بلاول بھٹو نے پیپلز فارٹی اور پی ڈی ایم کے الگ الگ لانگ مارچ کو سود من قرار دے دیا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ چلنے کا امکان ظاہر کیا تحریک ادم اعتماد کی بات کی نئے انتخابات کا نعرہ بھی لگا دیا پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں چیئرمن پی 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 نے کہا حکومت نے رات کے اندھیری میں عوام کا موشی قسل کیا ایٹمی پروگرام کو دعو پر لگا دیا قتل کے مجرم کی اسپتال میں موج مستی کے سوال پر بلاول بھٹو کا کہنا تھا لہور کی جیل ہویا سندھ کی دو قانون لگتے ہیں شارخ جتوی والا واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا وزیراعلا اور وزیر سہت نے معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا ہے فرح ربانی سما اسلام آباد